نمسکار اس سے میں آپ یہ تشویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کالیل جیف سرکاری ہسپیٹل سے جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے دیر رات کو ہی تمام ڈاکٹر سٹوڈنٹس کس طرح سے کالیج کے مین گیٹ پر آ جاتے ہیں یہ پروٹیسٹ ہے کیونکہ باہر سے آئے کچھ لڑکوں نے یہاں کی جو ڈاکٹر سٹوڈنٹس ہیں گرل سٹوڈنٹس ہیں ان سے بتمیزی کی ہے ان سے چھڑکھانی کرنے کی کوشش کی ہے سرکشہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج پربندن کا جو ہے جیمہواری بنتی ہے پولیس میں حالانکہ بتایا گیا ہے کہ دو لڑکوں کو پکڑ کر پولیس میں دے دیا گیا ہے اور اس سے میں لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں رات کے رات کے گیارہ بچ چکے ہیں لیکن یہاں پر پڑھنے والے بچے ہوں بیٹیاں ہوں سبھی کی سرکشہ اہم جیمہواری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مین گیٹ پر مین گیٹ پر بیٹھ چکے ہیں کیونکہ لڑکیوں کی سرکشہ ہے لڑکیوں کی سرکشہ کا سوال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیش پر کے الگلے کونوں سے یہ بیٹیاں یہاں پر پڑھنے آتی ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ابھی کچھ ہی دیر پہلے کس طرح سے کچھ بیٹیوں سے کچھ ڈاکٹر گرل سٹوڈنٹ سے بدتمیزی کی گئی ہے باہر سے آئے لڑکوں نے بدتمیزی کی ہے چھڑکھانی کرنے کی کوشش کی ہے جس کے بعد ڈاکٹر سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جھوٹا کا پریچے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سوال سٹوڈنٹ کی سرکشہ کا ہے سوال سٹوڈنٹ کی سرکشہ کا ہے ڈاکٹر گرل سٹوڈنٹ کی سرکشہ کا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے اب کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج پر بندن اس معاملے میں کیا کچھ کرتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ڈاکٹر سٹوڈنٹ سے ان کے پریوار کو ان کی چندہ جرور ست آتی ہے لیکن باہر سے جو بھی لڑکے آتے ہیں یا باہر سے جو بھی لوگ آتے ہیں ان کی انٹری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کے لیے نائی پلی گراؤنڈز ہے اور شام کے سمیے کھانا کھا کر یہ سیر کر رہے ہوتے ہیں اور اگر باہر سے آئے کچھ لڑکے آوارہ لڑکے اگر اس طرح سے چھیڑ کھانی کریں گے اگر مہیلہ ڈاکٹر سٹوڈنٹ جو ہیں ان سے بتمیزی کریں گے تو نشوی طور پر ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی ضرور بنتی ہے اس سمیاب دیکھ سکتے ہیں جو تمام سوڈنٹس ہیں وہ ہیں کہ کر کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج کے مین گیٹ پر اکٹھا ہونا شروع ہو چکے ہیں اور ایک شانتی پری اڈنگ سے پروٹیش کر رہے ہیں جس کی لائیو تصویر سمیاب دیکھ سکتے ہیں رات کے گیارہ بچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے گیارہ بچ چکے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ تمام ڈاکٹر سٹوڈنٹس نعرے بازی کر رہے ہیں صرف یہاں پڑھنے والی لڑکیوں کی سرکشہ کو لے کر کس طرح سے تمام ڈاکٹر سٹوڈنٹس اپنی ایک جھوٹتا کا پریشہ دے رہے ہیں کیونکہ لڑکیوں کی سرکشہ سب سے اہم ہوتی ہے اگر باہر سے آئے کچھ بدماش یوک اگر اس طرح سے یہاں پر پڑھنے والی کچھ ایک بیٹیوں کے ساتھ جو آج بتمیزی انہوں نے کی ہے اگر ایسی گھٹنا دوبارہ ہوگی تو ڈاکٹر سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ وہ لمبی سٹرائک پر جا سکتے ہیں کیونکہ لڑکیوں کی سرکشہ اپنے آپ میں سرو پری ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ اس معاملے میں اب پرشاسن کرتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن تمام ڈاکٹر سٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں یہاں پر بیٹھ چکے ہیں پولیس موقع پر پہنچ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس موقع پر پہنچ چکی ہیں تھانا شیویل ہیں ان کے جو ایسیچوں ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں لیکن ان تمام ڈاکٹر سٹوڈنٹس کا جو پروٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پرنے والی کچھ لڑکیوں کے ساتھ آج شام کے سمیں بہار سے آئے آوارہ تطو نے بدتمیزی کی ہے چھڑکھانی کرنے کی کوشش کی ہے جس کے بعد آپ یہ لائیو تصویر کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کالج کے مین گیٹ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کس طرح سے ڈاکٹر سٹوڈنٹس کی طرف سے یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے پولیس کی ٹیمیں آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر پہنچ چکی ہے لیکن رات کے گیارہ بجے یہ تمام ڈاکٹر سٹوڈنٹس اپنی مانگوں کو لے کر کیونکہ کہیں نہ کہیں جو بیٹیوں کی سرکشہ ہے مہیلہ جو ڈاکٹرس یہاں پر پڑھ رہی ہیں گرل سٹوڈنٹس جو یہاں پر پڑھ رہی ہیں ان کی سیفٹی سیکیورٹی اپنے آپ میں کافی اہم ضرور ہے جس کو لے کر تمام ڈاکٹر سٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھ چکے ہیں ڈاکٹر آپ کیا کہنا چاہیں گے سیفٹی سرکشہ جرور ہونی چاہیے سبھی سٹوڈنٹس کی پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے کیمپس میں باہر کے کچھ لڑکے آ رہے تھے اور ہم انہوں نے بلکل نہیں جانتے ایک دن ہوا دو دن ہوا تین دن ہوا کل انہوں نے سبھی حد پار کر دی اور وہ لگتر یہ کر رہے تھے بٹ کل انہوں نے ایک ایم بی بی سٹوڈنٹ گل سے مس بیہیو کیا جس کے بعد آج وہ دوبارہ آئے اتنی ہمت ان کی ہے کہ وہ کل اتنا اچھا مس بیہیو کرنے کے بعد ان کے ساتھ آج دوبارہ کولیج میں آئے ہیں اور دوبارہ مس بیہیو کرنے کی تاک میں تھے پرنتو آج ہم سب ایم بی بی سٹوڈنٹس نے پہلے سے اس بات کو پتا تھا کہ ایسا ڈیلی ہوتا ہے تو آج بھی ہونے کے پورے چانسز ہیں تو جب وہ آج آئے ہم نے ان کو بکڑا وہ تھے دو تین لوگ تھے بہار کے تھے پانچ چھ سات لوگ تھے ایک دو دن میں سے ہمیں نہیں پتا بھاگ گئے دو دن کو ہم نے پکڑا ہم نے اپنے اسسٹنٹ وارڈن سر تھے ہمارے ڈوکٹر روپک جی انہیں انفرم کیا ہم نے پی سی آر کو انفرم کیا سب کو انفرم کیا پھر پولیس آئی ان کو لے کے چلی گئی پھر انہوں نے کہا آپ سب سٹوڈنٹس اپنے ہوسٹل جاؤ تھوڑی دیر میں ہم ان کو اچھا انہوں نے یہ گلت کیا یہ کیا وہ کیا ہم تھانے لے کے جاتے ہیں کچھ ہم بی بیہ سٹوڈنٹس انٹرنس ہم اور کچھ ہمارے ساتھ سترہ اٹھارہ انیس ابھی بیچس کے بچے گئے اور جانے کے بعد تھانے میں جانے کے بعد وہاں پہ کچھ نہیں ہوا ہم پورا آدھا پونا گھنٹہ آئے وہاں پہ جو ڈیوٹی انچارج تھے آرہ تو میرا بھائی ہے تو ہی ہوں ہے وہ ہے کر کے باہر بھیج دیا ہمارے اسسٹنٹ وارڈن تھے وہاں پہ ہم نے ان کو کمپلینڈ کی کہ آب ایسے ایسے کر کے کرو ہم نے ہائی ار اثورٹیز کو انفارم کر دیا ہے اب ڈائریکٹ تو ہم نہیں کر سکتے ہم نے ان کے پی ایز کو انفارم کر دیا ہے اس انسیڈنٹ کو دو ڈھائی گھنٹے ہونے تین گھنٹے نیرلی دہائی تین گھنٹے ہونے والے ہیں لیکن ابھی تک بھی کوئی ہائی ار اثورٹی نے ہم سے کوئی کونٹیکٹ نہیں کیا یہ پچھا نہیں بیٹا کیا ہوا کیا غلط ہوئے چارہ بتا دو سر اور کیا ہے ہمارے پاس کل اگر آج ایک لٹکہ ایسے میس بیئے کر رہے ہیں کل ہماری دس بجے شفٹ ختم ہوتی ہے کسی کو صبح چھے بجے جانا ہوتی ہے ڈیوٹی پہ ایمرجنسی کول آجاتی ہے تو ہم ہوسٹل سے رات کو جاتے ہیں آپ کو یہ کہہ دے کہ رات کے ٹائم مت نکلو ہوسٹل سے تو کیا ڈیوٹی پہ بھی نہ جائے ٹھیک ہے تو مطلب کی پھر تو جائیں اگر کولیج کا کیمپس سرکشت نہیں ہے تو بہار تو پھر ایک چار دیواری سرکشت نہیں ہے تو بہار تو کیا ہی امید گائیں گے آپ کا نام سر مییور ڈاکٹر مییور تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ڈاکٹر سٹوڈنٹس کی جو ڈیمانڈ سے وہ بلکل جائج ہے کیونکہ بچوں کی سیفٹی سرکشا اپنے آپ میں ایم جیمیواری ہے دوسرے ڈاکٹر سٹوڈنٹس ابھی بات چیت کرنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے جو لڑکیوں کے حد بتمیجی کی گھٹنا پیش آ رہی ہے ڈاکٹر سٹوڈنٹس کے حد بتمیجی ہو رہی ہے کئی نہ کئی بند ہونی چاہی ہے گلت ہے وہ جی دیکھئے گلت ہے پوری سوسائیٹی یہ مان سکتی آپ کے ساتھ جو ڈینج جوڑی ہوگی ایک ایک بندہ یہ کہہ رہا ہوگا اس سمیں یہ بات سن کے کہ یہ گلت ہے یہ ہماری سوسائیٹی میں اس طرح کے جو نیگیٹیو چیزیں ہیں ان کے اوپر پربندن کچھ کاریے کریں تھوڑی روک لگائیں سکتی کے ساتھ روک لگائیں تاکہ دوبارہ ایسا کرنے کسی کی ہمت نہ ہو جیسا ڈوک صاحب نے بتائیے انسیڈنٹ پہلے بھی ہوئے ہیں اگر تب ان کے اوپر ایک اچھی کاروائی کی جاتی پولیس دوبارہ یا کولیج پرساسن دوبارہ تو دوبارہ کرنے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی اور سیکیورٹی کے کھورے بندوبست ہوتے کولیج کے اندر تو آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ایک تو ہم اپنے جو کلیکس ہیں ڈوکٹر کلیکس ہیں ان کے ساتھ ہیں اس گھڑی کے اندر دوسرا ہم کولیج پرساسن سے بھی اور پولیس پرساسن سے بھی یہ ونتی کرتے ہیں کہ کوئی اچھا قدم اٹھائیں تاکہ ایسے جو کارک ہیں وہ دوبارہ نہ آئیں ہریانا گورنمنٹ کا پیچھے موٹور آئے کہ وومن ایجوکیشن کو اور وومن ایمپاورمنٹ کو آگے بڑھانا ہے تو اگر اس لکسے کو پورا کرنا ہے تو سیکیورٹی جیسی چیزوں کو بہت بیسک چیزیں ہیں ان کو تو پورا کرنا ہی ہوگا کیا نام آپ کریں میرا نام رویت ہے میں فائنی ایر کر سکتے ہیں تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں جو تمام ڈوکٹر سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی مین ڈیمانڈ جو ان کی ہے سرکشہ کی ہے یعنی کی جو بھی یہاں پر سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کی سرکشہ کو لے کر ان کا ایک مین کوسٹن یہ ہے کہ آخر کار منیجمنٹ اس طرف کیا کرتا ہے اور اس طرح میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو تھانا ایسے چو ہیں انسپیکٹر سندیب کمار وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں علاقی بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں لڑکوں کو شاید حراست میں بھی لے لیا گیا ہے سچو صاحب کیا بتانا چاہیں گے گرلز ڈوکٹر سٹوڈنٹس سے بتمیجی اور چھیڑکھانی جیسی گھٹنا ہوئی ہے کل بھی ہوئی ہے اور آج بھی ہوئی ہے میڈیکل کولیج کے اور تبھی ڈوکٹر سٹوڈنٹس جو ہیں بہار آ چکے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کل کے بارے میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے آج آئی تھی ہماری ای آر بھی چار چودہ ملکے پہ گئی تھی اور چھ ساتھ لڑکے ہیں جن کو ہم نے اپنا تھانے میں لے آئے ہیں لیکن ہمارے پاس ابھی تک کوئی کمپلینڈ نہیں آئی ہے کمپلینڈ آئے گی تو کاروائی کریں گے تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں سیچوں کو کہنا یہ ہے کہ ان کو جو بھی شکایت دی جائے گی اس آدھار پر وہ سخت کاروائی کریں گے جس کی لائیو تصویریں سمیں کرنار کے کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج کے مین گیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پریشانی اپنا ہمیں بڑی ہے کیونکہ بیٹیاں سب کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر گلز ڈوکٹر سٹوڈنٹ جو یہاں پر پڑھنے آتی ہیں دیش بھر کے الگ لگ کونوں سے آئی ہیں الگ لگ راجوں سے آئی ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میڈیکل کالیج میڈیکل کالیج نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ ان تمام ڈوکٹر سٹوڈنٹ کے لیے سٹیڈیم بنائے جائیں گے پلے گراؤنڈ بنائے جائیں گے لائیبریریز بنائے جائیں گے اندر کیفے بنائے جائیں گے لیکن آج تک کوئی سوویدہ اس ڈھنگ کی نہیں مل پائی ہے نہ ہی کوئی پارک مل پایا نہ ہی کوئی سٹیڈیم مل پایا لیکن رات کے سمیں کھانا کھانے کے بعد دن پر پڑھنے کے بعد اگر شام کے سمیں تھوڑی دیل ڈوکٹر سٹوڈنٹ جو ہے ٹہلتے ہیں تو باہر سے آئے لڑکے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو لے کر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سنکھیا میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس سمیں میڈیکل کالیج کے باہر جو ہے اکٹھا ہو چکے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو لڑکیوں کی سرکشہ ہے وہ سب سے اہم ہے لڑکیوں کی سرکشہ سب سے اہم ہے اور کہیں نہ کہیں ہماری بھی شرح آپ سب سے آج جوڑ کر اپیل کی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شر کریں مینیجمنٹ کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج کی جو مینیجمنٹ ہے سینئر ہائیر اتھورٹیس کے جو لوگ ہیں ابھی تک نہیں آئے ہیں ابھی تک ڈھائی گھنٹے ہو چکے ہیں اس واقعے کو ہوئے تھانے میں بھی جو ہوا ہے ہیں ڈاکٹر سٹوڈنٹس لیکن کسی طرح کا مینیجمنٹ کی طرح سے کوئی بھی ان کو جو ہے ابھی تک ان سے بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے جس کو لے کر رات کے سمیں کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج کے مین گیٹ پر جو ہے تمام ڈاکٹر سٹوڈنٹس بیٹھ گئے ہیں کب تک ان کی سمسہ کے سمہ داروں کا یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ ضرور شیئر کیجئے گا کامل میں ڈاکرنال ویکنگ لیو اسکرنال